خبر ڈوئی والا سے ہے برسات کے موسم میں جہاں سونگ ندی اوفان پر رہتی ہے اور کئی باندھ کو اپنی چپیٹ میں لے کر انہیں نستے نبوت کر دیتی ہے تو وہیں اس سے سچائی نہروں کے باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے کسانوں کو بھی بھاری نقصان چھلنا پڑتا ہے ندی میں بنے سچائی باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے کسانوں کے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا جس سے دھان کی فصل کے ساتھ نئی فصلوں کی بوائی میں بھی کسانوں کی ٹک ٹکی سے پانی آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن اب پرشاسن و گرام پردھان مرجید کو اور کے سہیوک سے ندی پر باندھ بنا دیا گیا ہے جس سے درجن و گاؤں کے کسانوں کی فصلوں کو اب پانی مل سکے گا اسی کے چلتے پورو گرام پردھان پرمندر سنگھ و کسانوں کے گرام پردھان اور تحصیل پرشاسن کا آبھار ویکٹ کیا ہے ڈوئی والا سے جعوید حسین کی ریپورٹ اچھلے دنوں جو آبدہ آئی تھی اس سے کھیری گاؤں میں جو ہمارے مارکم سیکنڈ کے جتنے بھی گاؤں پڑھتے ہیں دس بارہ گاؤں پڑھتے ہیں اس میں ان کا بندہ جو ہے یہاں سے ٹوٹ گیا تھا تو اس کی جو ہے پرولم جو تھی یہ سبھی گرام باسیوں نے ایکس جیم مودے سے انہیں افغط کروایا تھا میں سب سے پہلے ایکس جیم مودے ارپنا ڈونڈیال جی اور سوان سنگھ رانگڑ جی اور ہمارے جو لیک پال جی ہیں کرپال راٹھور جی ان کا تہے دل سے دنیاواد کروں گا کہ انہوں نے اس وصحے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے تورنت ہی تحصیل کرمیوں کی موجودگی میں یہاں پر بندہ بندوائیا ہے اور ہم رینجر جو ہے ہمارے گھنانان ڈونڈیال جی ان کا بھی میں تہے دل سے دنیاواد کروں گا انہوں نے اس میں ون کرمیوں کی تہناتی کی اور ہم نے یہ بندہ بندوائیا ہے کیونکہ فسل سوکنے کی کگار پہ تھی اور اگر ہمارا اور کافی ٹیم لگتا تو فسلیں ساری خراب ہو چکے ہوتی تو اس میں آج یہ جو بندہ ہے یہ بند گیا ہے اور لوگوں کو اس کا سمجھ لاب ملے گا میں سبھی چھتروازیوں کی طرف سے مانیہ تحصیل پرساسن کا تہے دل سے دنیاواد کرنا اس میں دس بارہ گاؤں ہیں دھرموچک ہے خطہ ہے کھیاری پرسٹ کھیاری سیکنڈ دھرموچک ہے نیام والا باجہ والا دھوئی والا بہت گاؤں ہیں جو اس سچائی کی نیر سے سچیت ہوتے ہیں جن کی بھومی جو ایک بارش پڑھی بہت جوڑ سے پڑھی تھی اس سے ہمارے بندہ وغیرہ ٹوڑ گئے تھے قریبن کریں ایک مہنہ ہو گیا نہ تو دھانوں کو پانی مل رہا تھا اب وہ توڑیا بھی بہنا ہے سرسو بھی بہنی ہے گنہ بھی ہے ہر چیز کو پانے چاہیے تھا ہم نے جو ہمارے پردھان جی ہیں بابو بھائی جی ان سے کہا انہوں نے اپنے اس طرف سے بہت جوڑ سوڑ سے کاراوائی کر کے تیسیر پرشاشن سے اور ایکس ڈیم صاحب سے کروا کے تو انہوں نے یہ آج پانی کا بندہ بندوا دیا ہمارا جس سے ہم گاؤں والوں کو کافی رہات ملے گی اس سے